آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اکامہ کی مدد ختم ہونے پر ویزٹ ویزے کے حوالے سے تو فرنڈز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سرارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اکامہ کی مدد ختم ہونے پر ویزٹ ویزے میں تو اسی کیسے کرا جا سکتی ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے ویزٹ ویزے کو اکامہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جبکہ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اگر کسی محکمہ غیر ملکی نے ویزٹ ویزا جاری کرایا اس طرح محکم غیر ملکی کا اکامہ ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی ویزٹ ویزے میں توسی ہو سکتی ہے ایک صورت جس میں توسی نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ ویزٹ ویزے کی مجموعی مدد 180 دن ہو چکی ہے 180 دن سے زیادہ مدد کی توسی نہیں ہو سکتی یہ پابندی محکم غیر ملکی کا اکامہ مؤثر ہونے کی صورت میں بھی ہوتی ہے تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر لیجئے سعودی عرب میں محکم غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوش قبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل شوٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعے آپ کا خروز لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بیٹ دیں گے کوئی بھی اندین پاکستانی نیپالین بنگلدیشی سری رنکن یا کسی بھی ملکہ ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے جی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بے دیا جائے گا مطلوب کے سوالے رابطہ نہ کریں شکریہ